ہیلو این ویلپن ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریز شو امیدہ آپ سب و خیریت سے ہوں گے آج ہم پھر حاضر ہیں ایک بلکل چھوٹے سے بیسک ٹاپک کے ساتھ وہ چیزیں جو آپ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں لیکن اکثر آپ لوگوں کو پرابلم رہتی ہے اور یہ بلکل بیسک چیزیں ہیں جو آپ کے ٹیکنیکل انیلیسیز فنڈامیٹل انیلیسیز میں ڈیلی کی ٹریڈنگ میں جا آپ فورکس کریں سٹاکس کریں کرپٹو کریں یہ ہلپل بھی ہوتی ہیں اور یہ آپ اکثر جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ سنتے بھی رہتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو سمجھ کے اپنی ٹریڈنگ لائپ کے اندر اپلائے کر سکیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہمارا ڈبل ڈاپ اور ڈبل باٹم بہت بیسک چیز ہیں ٹاپ اور ڈباٹم آپ نے چارٹ پیٹرن پڑے ہوں گے کیندلشپ کیندلشپ کیندلستک پیٹرن جیتنی بھی ہیں یہ جب زیادہ کیندلستک پیٹرن جو ہے وہ ملکے فورمیشن کرتے ہیں تو ہم اس کو ایک جارٹ پیٹرن کا نام دیتے ہیں اور اس کے اندر برکل بیسک لیول پہ جو ہے وہ باٹم اور ٹاپ پیٹرن ہوتے ہیں جس کو ہم ڈبل ڈبل پیٹرن بھی کہتے ہیں اور ایم پیٹرن بھی کہتے ہیں جس میں ڈبل بارٹم اور ڈبل ٹاپ کا پیٹرن ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی ان کو ڈبل بارٹم کہیں گے ایم پیٹرن کو جو ہم ڈبل ٹاپ کہیں گے اور یہ بیسیکلی ڈبل پیٹرن ہوتے ہیں یعنی ان کی فرمیشن کے بعد مارکٹ ٹرورس کرتی ہے تو میں اگزمپل کے تحت بھی آپ کو سنجھا ہوں گا کہ کیسے ڈبل بارٹم پیٹرن جو ہے وہ مارکٹ میں فارم ہوتا ہے ابھی آپ اگزمپل دیکھیں گے اگزمپل سے آپ سمجھ جائیں گے کیسے ڈبل بارٹم جو ہے وہ مارکٹ میں آپ دیکھ کے اس کو کیسے ٹریڈ کر سکتے ہیں اور کب اس کی ویلیڈیشن میں ہوتی ہے اور کس طرح اس کا رسٹ روارڈ ویشو رکھ کے آپ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنی بھی ہے یہ کینڈل ہیں اب یہ آپ چاہے فورکس مارکٹ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں سٹاکس میں کرپٹوں میں تینوں میں اپلکے بلے بلکل بیسک پیٹرن ہے ابھی ہمارے سامنے جو چارٹ ہے وہ ہے یورو یو ایسٹی کا اور ٹائم فریم آف کینڈل ہے ونڈے اس میں آپ ون آور بھی یوز کر سکتے ہیں ففتین منٹس بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ پہ ٹریڈنگ سٹائل ہے آپ اپنی جو ٹائم فریم آف کینڈلز ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر مختلف کی فورمیشن بھی ہو رہی ہے لیکن ابھی ہم نے ایس اہ ہول کینڈلزٹک کو ایس اہ ہول چارٹ پیٹرن لے کے پڑھنا ہے یعنی کینڈلزٹک کون سے چارٹ کی فورمیشن کہہ رہی ہے تو یہاں پہ آپ کو بلکل کلیرلی نظر آ رہا ہوگا ایک ڈبلیو سا پیٹرن بن رہا ہے اب یہ ضروری نہیں کہ بلکل کلیر ڈبلیو بنے ہم نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈبلیو کتنی ہے اس پیٹرن کے ساتھ کس حد تک بن رہا ہے ضروری نہیں کہ ہنڈرڈ پرسن بن ہے سکسٹی سیونٹی پرسن بھی اگر آپ کو اس کے مل رہی ہے فورمیشن کی اور کنفرمیشن مل رہی ہے تو آپ اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوا مارکٹ اوپر سے نیچے آ رہی ہے یعنی مارکٹ اس وقت سیلنگ پریشن میں ہے اوپر سے نیچے گئے رہی ہے بیریش فورمیشن میں بیریش فورمیشن کے اندر ہے اور یہ ون ڈے ہے تو زیادہ سی بات ہے ایک لانگ ٹم پیریش فورمیشن ہے یہاں پہ مارکٹ کو سپورٹ ملی یعنی یہاں پہ سپورٹ زون ہے یہاں پہ بیس ہے یہاں پہ بائرز ایکٹیو ہوئے یہاں سے مارکٹ کو پش ملا یہ فرس ٹیچ مارکٹ نے دیا یعنی یہ پندرہ منٹ کی کینڈلز بھی ہو سکتی ہیں ون آور بھی فور آور بھی ون ڈے بھی ہو سکتی ہیں جتنی زیادہ بڑے ٹائم فریم پہ اتنی زیادہ اچھی کنفرمیشن ہے لیکن پھر ریش روڈ ریشو بھی اسی حساب سے ہوگا تو یہاں پہ فرس ٹیچ ملے یعنی ابھی آپ کو پروپر ویلیڈیشن نہیں ملی کنفرمیشن نہیں ملی ابھی صرف فرس ٹیچ ہے یہاں سے بائرز ایکٹیویٹ ہوئے یہاں سے مارکٹ کو سپورٹ ملی یہاں سے بائرز نے اپنے آرڈرز پھینکے یہاں پہ آپ کو لیکویڈیٹی ملی یہاں پہ انسیٹویشنل ٹریٹرز آئے انہوں نے ٹریڈ ڈیلی مارکٹ کو اوپر پوش کیا اب مارکٹ کو جب مارکٹ اوپر پوش کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی تیزی سے مارکٹ اوپر جاتی ہے اور تقریبا تقریبا جہاں سے مارکٹ گرنا شروع ہوئی ہے فرسٹ اچ کے بعد جتنا مارکٹ اٹھتی ہے وہ اپرکسیمیٹلی فورٹی ففٹی ٹو سکسٹی پرسن جو ہے وہ اس کی ریٹریسمنٹ ہوتی ہے یعنی یہاں سے یہاں اور یہاں تک یہ تقریبا اس کا ففٹی ٹو سکسٹی پرسن کی ریٹریسمنٹ دیتی ہے ایک اچھی کانفرمیشن ڈبلیو کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلموس مور دن ففٹی پرسن جو ہے مارکٹ یہاں سے اپنے فرسٹ اچ سے ریٹریس کر گئی ہے اس کے بعد یہاں پہ پھر ریزسٹنس ہوتی ہے سیلرز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اور مارکٹ کو دوبارہ نیچے کی طرف پہ کھیلتے ہیں اب مارکٹ دوبارہ اسی زون میں آ جاتی ہے جہاں پہ وہ اپنے فرسٹ ٹائم آئی تھی یعنی جہاں پہ اس کو سپورٹ ملے تھی اب یہ دوبارہ امتحان ہے مارکٹ کا اور سیلرز کا کہ مارکٹ اس پوائنٹ سے سپورٹ زون سے بائر زون سے نیچے جا سکتی ہے اس کو بریک آؤٹ دے سکتی ہے یا نہیں لیکن و میں کیا ہوتا ہے مارکٹ دوبارہ سیکنڈ ٹیش لگاتی ہے اور اگین جو ہے مارکٹ اوپر اٹھ جاتی ہے اور اس تفہہ جب وہ اٹھتی ہے دبل بارٹم میں تو مارکٹ وہاں سے اٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد مارکٹ اوپر چلی جاتی ہے اور کہاں تک اوپر جاتی ہے جو اپنا لارس اس نے ریٹریسمنٹ دی تھی مارکٹ اس کو کر جاتی ہے اور تقریبا جہاں سے گرنا شروعی تھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور اکثر اس کے اندر اس سے بھی اوپر پہنچ جاتی ہے یعنی ایک پروپر ڈبلیو کی فارمیشن ہو جاتی ہے تو یہ جو دو ٹیشیز ہیں یہ ہمارے بیسیکلی ڈبل بارٹم کے لائیں گے اور یہ ریورسل پیٹرل ہیں چونکہ مارکٹ اوپر سے نیچے گر رہی تھی اور نیچے گرنے کے بعد مارکٹ نے دو دفعہ ٹرائے کی مزید نیچے جانے کے لئے لیکن چونکہ بائرز ایکٹیویٹ تھے سپورٹ زون مجود تھا بارٹم لگنے کے بعد مارکٹ ریورس ہو گئے تو یہ ریورسل پیٹرل ہے اور یہ بائنگ بائرز کے لئے پیٹرل ہے یعنی جو بائنگ آرڈر لے کے بیٹھے ہیں بائے کرنے کے لئے تو یہ بیسیکلی بولیش ریورسل پیٹرل ہے اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں ڈبل بارٹم نے دیکھ لیا اب ہم بلکل اس کے وائس ورسا ڈبل ٹاپ دیکھیں گے اور ڈبل ٹاپ جو بیسیکلی ہے بلکل اس کا اُلٹا ہے ڈبل بارٹم کا اس میں کیا ہوتا ہے مارکٹ جو ہے وہ بولیش ٹرینڈ میں ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی بیریش ریورسل پیٹرل ہوتا ہے بولیش ریورسل پیٹرل ہوگا یعنی مطلب مارکٹ بائنگ ٹرینڈ میں ہوگی اور اس کے بعد مارکٹ جو ہے وہ نیچے جانا چل ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ بولیش ٹرینڈ میں تھی یہاں پہ مارکٹ کو ریزسٹنس ملی یعنی یہاں پہ سیلرز ایکٹیویٹ ہوئے یہاں پہ مارکٹ کو واپس گرانے کی کوشش کی گئی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حد تک مارکٹ گر نہیں سکی تھوڑی سی ریٹریشمنٹ دی اور اس کے بعد دوبارہ مارکٹ جو ہے وہ اپنا اسی ریزسنس زون کو ٹچ کرنے کے لیے ری ٹیسٹ کرنے کے لیے دوبارہ اوپر چلی گی یعنی یہاں پہ سیلرز ایکٹیویٹ ہوئے مارکٹ کو نیچے گر آیا لیکن بائرز نے واپس مارکٹ کو بائر کروا دی اور دوبارہ اسی زون پہ لے گئے جہاں پہ سیلرز سٹرونگلی مجود ہیں وہ بریک کرنے کی کوشش کی لیکن وہاں سے سیلرز دوبارہ مضبوط تھے وہاں پہ انسیٹویشنل ٹریڈر شارکز پیٹھے تھے اپنے سیلنگ آرڈر کے ساتھ اور وہاں سے مارکٹ کو پھر ایک پش ڈاؤن ملتا ہے اور ایونچلی مارکٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف گر جاتی یعنی یہاں پہ ٹرینڈ کی کانٹینیوشن نہیں جاتی یعنی ٹرینڈ کانٹینیوشن کا مطلب تھا بولیش ہے تو اس کو بریک اپ کر دیتا اور بریک تھو کرنے کے بعد اپری رہتا لیکن یہاں پہ ٹرینڈ چینج ہوا جیسے میں نے کہا کہ ڈبل بارٹم ڈبل ٹاپ ٹرپل بارٹم ٹرپل ٹرپل ٹاپ یہ رویرسل پیٹرن ہوں گے ٹرینڈ کو چینج کریں گے تو اسی وجہ سے یہ دو ٹیچ کے بعد یعنی ڈبل ٹاپ کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایم پیٹرن بن رہا ہے جیسے ایک ڈبل بارٹم ڈبلیو پیٹرن تھا ڈبل ٹاپ ایم شیپ میں ایم پیٹرن بنے گا اور اس کے بعد دو ٹیچ کے بعد یعنی ڈو ٹاپ کے بعد مارکٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آ جاتی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ٹاپ رویرسل آف دا ٹرینڈ ٹو ڈاون ٹرینڈ یعنی یہ بیسیکلی رویرسل پیٹرن ہے یعنی بولیش ٹرینڈ کا رویرسل ہے اور واپس یہ پیریش ٹرینڈ میں آ جائے گا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیا ہوگی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر لنکس موجود ہیں بروکریٹ اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایکاؤنٹوں لے جیسے بروکریٹس کی بھی لنکس موجود ہیں اور ہماری ڈبلیو سوشل میڈیا کے بھی لنکس موجود ہیں آپ ہمیں فالو بھی کریں ویڈیو پسن آئیے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے بسکرائب آئے